موسیقی موسیقی عوزباللہ ابن شریع دون رجیم بسم اللہ ابن احمد رحیم حوال سمیون الدین حوال مفور رحیم حوال طرب الرحیم دربار امام زادہ عبداللہ شاہلہ صلغازی بابا سے دنیا پر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بزرگوں جوانوں کو خوش آم دے اولی اللہ کے خواب کیسے ہوتے ہیں ہم تو عام لوگوں کے خواب سنتے ہیں اور آپ عام لوگوں کے خواب سنتے ہوں گے تو یہ کیسا ہوگا کہ آپ کو یہ پتا لگے کہ اولی اللہ جو سینٹس آف اللہ ہیں وہ کیسے خواب دیکھتے ہوں گے اولی اللہ کے خواب ایسے ہوتے ہیں جیسے بابا فرید ہیں سابر اللہ الدین کلیو شریف ہیں حضرت نظام الدین والیہ ہیں ہم کی مخصروں ہیں حضرت بابا بلدش شاہ ہیں اور صوفی ناظر حسین ہیں صوفی انہائزر یوسین شاہ صاحب ہیں حسین شاہ صاحب ہیں جو کہ حضرت بلدش شاہ کے مرشد ہیں اسی طرح خواجہ ہے خواجہان مہینی دین چشتی ہیں اسی طرح مسلی شاہ راضی ہیں نولی شاہ بابا ہیں بہا الدین زکریہ مندانی ہیں شامس تبریز ہیں یہ وہ گزرگانے دین ہستیاں ہیں کہ ان کے خواب کیسے ہوتے ہوں گے تو میرے مرشد سے تو مجھے اجازت نہیں ہے لیکن جہاں تک کی اجازت ہے وہی چلے خواب آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ہستیاں جب خواب میں دیکھتی ہیں تو اس درجے پر ان کے خواب ہوتے ہیں وہ تو انسان تعین اور تصور کری نہیں سلتا ہے لیکن شروع میں ان کے خواب جو چند ایک آپ سے میں بیان کر سکتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہیں اولی اللہ خواب میں ہمیشہ اپنے آپ کو سارے جہان کی مخلوق کو ماتحت دیکھتے ہیں اس میں جانگر اس میں شیر اس میں حیرت ناو جانگر درندے چرین پرندے سان بنشو زہیلے جانگر سب کو اپنا ماتحت دیکھتے ہیں اولیاء اللہ خواب میں سرکش سے سرکش انسان کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے میں دیکھتے ہیں یعنی کہ بدماش سے بدماش آدمی ہے دنیا مرست ہے گزرنے والا راہ گیر ہے وہ ان کے پاس سے گزرتا ہے تو ان کو سجدہ کرتے میں گزرتا ہے تعظیمی سجدہ تعظیم کرتے میں احتراماً انہیں سجدہ کرتا ہے اولیاء اللہ اپنے خوابوں میں کبھی بھی اپنے آپ کو آلِ رسول اہلِ بیعت اور سرکار کی محفل سے کم نہیں دیکھتے ہیں اولیاء اللہ جب اپنے خواب دیکھتے ہیں ان کے خوابوں کی ایک جو اور اہم ترین بات ہوتی ہے جو کہ ظاہر ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگی وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیند در حقہ ایک جسم کا نفی اور نا ہوتا ہے عام لوگ سوئیں تو ان کی روح نکل کر اس مقام پر صرف تصور کراتی ہے کہ تم اس مقام پر ہو لیکن ان کی روح اکثر نکل کر اتنی دور پہنچ نہیں سکتی قریب قریب چلی جاتی ہے روح کے پر چلی جاتی ہے یا ان جبوں پر چلی جاتی ہے یہ روح نہیں ہوتی جو کہ دور رس رسائی رکھتی ہے اولی اللہ کا جسم چاہے وہ سونے کی حالت میں ہو یا حالت استقراب ہو آنکھیں بند کریں یا سوئیں ان کی اصل حالت ہوتی ہی کہیں اور ہے یا تو وہ لہوتِ لا مقام میں ہوتے ہیں عالمِ سکرات میں ہوتے ہیں عالمِ جابدان لہوت میں ہوتے ہیں یا پھر وہ سرکار کی محفل میں ہوتے ہیں ان کے خواب اسی لیے بیان ہونے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر نہ میں بیان کر سکوں کیونکہ وہ ان کی اس قرب کے خواب ہوتے ہیں کہ زبان اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ اس مندر کو بیان کر سکے کم از کم کم از کم جو ایوریج ان کی جو پرواز ہوتی ہے وہ سرکار کی محفل سے کم نہیں ہوتی اب آپ خود اندازہ کریں وہ کس محفل سے کیا حاصل کرتے ہیں علی کی محفل سے حاصل کریں گے سرکار کی محفل سے حاصل کریں گے حسن امام حسن امام حسین کی آل رسول کی محفل سے حاصل کریں گے گوھر آپ دیکھیں کہ وہ کیا گوھر ہوں گے جو مولی اللہ بنے گیا ان کی اولیاء ان کی ولایت قدر نکھار پیٹا ہوگا ان کی اسی صحبت سے نکھار پیٹا ہوگا اسی طرح اولیاء اللہ کا جو جسم ہوتا ہے خواب سراحت میں اس بہی پر ہوتا ہے لیکن ایکچولی وہ اپنی ریئر باڈی کے ساتھ پرواز کرتے ہیں اس کی شباہد اور ثبوت یہ ہے اکثر اولیاء اللہ کو ان کے خدام نے جب دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے مرشد ان کے پیر سو رہے ہیں لیکن این اسی وقت ان کے دوسرے مریدوں نے ان کو اپنے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا اپنے ساتھ سفر کرتے دیکھا اپنے ساتھ حرم کا دواف کرتے دیکھا اپنے ساتھ امام حسین کی حاضری کرتے دیکھا جبکہ ان کا ایک جسم سو رہا تھا یہ اس بات کا ثبوت ہے بھول فرما لیتے ہیں کہ دنیا کی تمام محتاجیوں کو ان کے لیے نیوٹرلائز یعنی کہ سفر کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ law of universe ان کی جسموں پر اپلائی ہی نہیں ہوتا کیونکہ عام انسانوں پر اپلائی کرتا ہے جیسے کہ آپ کا جلا دینا جسم کا رک جانا تھک جانا ایک حمت سے آپ کے لنگز کا آپ کو ایک سفر کو تیہ کرا دینا آپ کا حمت ہو اور ایج ہو تو چلنا جبکہ صوفی اور درویشن سے فرق ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے بوڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی ولایت اتنی اتنی جوان ہوتی جاتی ہے وہ جیسے جیسے اپنی عمر کا رفتار اور مدت وقت تیہ کرتے جاتے ہیں ان کی روحانیت اور ولایت اتنی بزرگ ہوتی جاتی ہے وہ ایک مشہور حضرت علیہ اپول ہے نا کہ جاہل کی عقل اس کے بڑھاپے میں اس کی جہالت سے جوان ہوتی ہے اور عالم کی عقل اس کے بڑھاپے میں اس کے علم سے جوان ہوتی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد اللہ حافظ یا غازی